بھائی نے سوال کیا ہے خالی پیٹ پانی پینا چاہیے میرے محترم بھائیو ہم سب کی نا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے یہ موبائل اس کے اوپر جو انفرمیشن آتی ہے نا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو نا سمجھ لیجئے اس کے اوپر ایک ریسرچ آئی اس کے اوپر ریسرچ آئی کہ پانی گرم پینا چاہیے لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ یہ ریسرچ کام پہ ہوئی ہے یہ کن لوگوں کو محاطب کیا گیا ہے ایشیا کے افریقہ کے یا یورپ کے میرے محترم بھائیو جہاں پہ بڑا پڑی ہوئی ہے جہاں پہ یک تھنڈی ہوا چل رہی ہے مائنس چار پانچ چھ سات دس پندرہ بیس ٹیمپریچر ہے وہاں پہ کوئی تھنڈا پانی پیئے گا پیئے گا وہاں کون سا پیئے گا گرم پیئے گا اچھا اور ایک جگہ پہ آپ کے آجو سبھی میں وہاں باون ٹیمپریچر ہے وہاں پہ آپ بندہ وہاں پہ پانی گرم کر کے صبح صبح اٹھ کے پی رہا ہے یہ ہے ایجوکیٹڈ سٹوپیڈ یہ کون ہے ایجوکیٹڈ سٹوپیڈ انہیں موبائل تھے کے انہیں کیا گرم پانی پین دے پچاسی فائدے اللہ آپ کو عزت دے پچاسی فائدے اور درد 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 اس نے پچاسی فائدے سن کے سب کو کہا سویرے گرم پانی پین دے سویرے گرم پانی پین دے اچھا بیٹے کہا ہوں ٹیمپریچر کیا ہے اچھا کومن سینس یوز کرو کہ یہاں آپ کی باڈی اب آپ کے انہر کا آپ کو بتا ہے آپ کے انہر کا تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ نائنٹی ایٹھ فارن ہائٹ ہوتا ہے تھٹی سیون سیلسٹ ہوتا ہے اور باہر کا تیمپریچر کتنا ہے باون اب باڈی کو کیا کرنا چاہیے اس کو اندر سے اس کا تیمپریچر کیسا ہونا چاہیے کہ وہ باہر کے چیزوں کو کیا کر سکے افورڈ کر سکے برداشت کر سکے ہم نے کیا کیا ہم نے گرم پانی پینہ شروع کر دیا کیوں میرے اببو نے نا ایک لیٹس انفرمیشن بیجی ہے میرے محترم بھائیو وہ لیٹس انفرمیشن ان لوگوں کے لئے ہے جہاں پہ تیمپریچر مائنس میں ہے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میرے محترم بھائیو میں اکثر ڈاکٹر سے الوجتا ہوں کس بات پہ میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ میڈیسن دے رہے ہو کیا یہ پاکستان میں پروو ہوئی ہے کیا پاکستان کے لوگوں کے اوپر اس کے ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں یہ میڈیسن ان لوگوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے جہاں پہ اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور جن کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں وہاں سب سے پہلے جو چیز کاؤنٹ کرے گی وہاں کا ویدر ہے پھر وہاں کے جو لوگوں کی جو نیچر آف لائف ہے وہ ہے پھر وہاں کا جو ایٹموسفیر ہے وہ ہے اس کے بعد وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی منٹیلٹی کیا ہے ان کا جو انفومیشن کا لیول ہے وہ کیا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے تو اچھی ہو سکتی ہے اچھا ہم بڑے فخر سے کہنے ہیں میرا ابو نا او دوائی کھاندہ ہے امریکہ تو آن دی ہے تو بتاؤ کیا وہ اس کو سوٹ کرے گی کیا وہ اس کے تیمپریچ اچھا کیا اس کی باڈی کے لئے وہ کیپیبل ہے میرے محترم بھائیو اندھی تقلید مت کرو ہم اس بات پہ تو بڑا کہتے ہیں اندھی تقلید کرنا کیا ہے کیا ہے جہالت لیکن دوائیوں میں کیا کرتے ہیں ہم اور ہمیں پتا چلا میرا کزن نا وہ انگلینڈ سے آیا ماشاءاللہ اس نے ایک دوائی کھائی تھی ماشاءاللہ اس سے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا اندھی تقلید نہیں تو میرے محترم بھائیو کام وہ کرو جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا